اللہ اکبر شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے فی لیلت مبارکت انہا کننا موذرین فیہا یفرق کل عمر حکیم امر من عندنا انہا کننا مرسلین رحمتا من ربکا انہا ہوا سمیع العلیم صدق اللہ العظیم قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی یقینا ہم نے بابرکر رات میں اسے اتارا ہے ہم ڈرانے والے ہیں اس رات میں ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں رب کی مہربانی سے وہ ہیں بڑا سننے والا اور جاننے والا یہ آیت شریفہ کا ترجمہ تھا میرے بھائیوں اب اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کے متعلق بعض مفسرین کی رائے یہ ہیں کہ رمضان شریف کی لیلت القدر کی فضلت میں نازل ہوئی ہیں اور بعض مفسر کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ شابان کی رات کے متعلق نازل ہوئی ہیں یعنی شبہ برات اگر شابان کی پندرہوی رات کو مراد لیا جائے تو مفسرین کی رائے کے مطابق اس کو صحیح تصور کیا جائیں گا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سے حسان فرمائیں وہیں شابان کا مہنہ اور اس ماہ کی پندرہوی شبی امت محمدیہ کے لیے رحمت و مغفرت اور بخشش کا سیزن بنا کر بھیجئے گنہگاروں کو بکشنا گنہگاروں کے گناہوں پر پردہ دالنا گنہگاروں کو رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا یوں تو سارا سال ہی چلتا ہے مگر کچھ خاص اوقات اور خاص دین اور خاص مہنے اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہگاروں کے لیے رزو کر دی ہے تاکہ گنہگار لوگ میرے محبوب کے امتی وہ سیزن کے دینوں میں اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں اور اللہ کے حضور اپنے ندامت کے آسو سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لے چنانچہ سرقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ شابان کی پندرہوی شب کو قیام کرو اور دین کا روزہ رکو پندرہوی تاریخ کا دین اللہ تبارک و تعالی پندرہوی شب کے گروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام رحمتوں کو متوجہ فرما کری آواد دیتے ہیں کہ ہے کوئی معافی چاہنے والا جو مجھ سے معافی مانگی اور میں اس کو معاف کر دوں کوئی روزی چاہنے والا ہے اور کوئی مصیبت زیادہ ہے جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں اسی طرح صبح صادق تک کے اللہ رب العالمین کی طرف سے آواد لگتی ہے کہ گنے گاروں دوڑوں خدا خود آواد دے رہا ہے ہائے کوئی گنے گار ہائے کوئی سیاگار ہائے کوئی مفلیس ہائے کوئی پریشان حال تو آئیے جلدی آئیے سال بر گنے گار مجھے پکارتے ہیں اور آج میری رحمت گنے گاروں کو بلا رہی ہیں میری رحمت گنے گاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں گناہ لے کر آؤنگے تو ماف کر دیا جائیں گا رزق لینے آؤں گے تو دے دیا جائیں گا اولاد لینے آؤں گے تو دے دی جائیں گی جنت لینے آؤں گے تو عطا کر دی جائیں گی کہ چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اُقبع تیری گلی میں اللطanten کی بات یہ ہے کہ سب کچھ دیا جائیں گا اور کچھ نہیں لیا جائیں گا مفتمے اللہ کی رحمتیں لوٹو تیرے کرم سے آئے کریم کونسی شہ ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں داتا سب کا داتا اس رات کو حضور خدا کے دروازے پر صدیق اکبر خدا کے دروازے پر عمر فاروق خدا کے دروازے پر علی مرتضی خدا کے دروازے پر عمر مؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس رات کی مبارک سعاتوں کا تذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو جس میں اتنا لمبا سزدہ کیا کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا تو جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹے کو ہلایا تو وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں پھر کان لگا کر میں نے سنا تو آپ سزدے میں یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ میں تیری پنہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے اور میں پنہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے اور میں پنہ چاہتا ہوں تیرے عذاب قبر سے اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پنہ چاہتا ہوں اور تو اتنی خوبیہ والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور اتنی تعریفیں ہیں تیری کہ تو خود ہی اس کو جانتا ہے تو عیسائی ہے جیسے تو نے اپنے تعریف کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ہم آئے عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ آئے عائشہ کیا تُو نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ کے رسول تیری حق تلفی کریں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم نہیں میں نے آپ کے سجدے کی لمبے ہونی کی وجہ سے خیال کیا تھا کہ شہد آپ کا انتقال ہو گیا ہو پھر آپ نے فرمایا آئے عائشہ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ آشابان کی پندرہوی رات ہے اس رات میں اللہ اطلاع اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے سبحان اللہ اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس حدیث پاک سے چند امور ثابت ہوتے ہیں کہ حضور نے اس رات کو لمبا قیام فرمایا حضور نے اپنے مسجد حاقیقوں کو سجدے میں رازی کیا حضور نے خدا کے گزب سے پناہ مانگی حضور نے خدا کے رحمت کو طلب کیا آپ نے فرمایا اس رات کو رحمت طلب کرنے والوں کو رحمت دی جائیں گی اس رات کو مغفرت طلب کرنے والوں کو بکش دیا جائیں گا کینا رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوں گی اس رات کو خدا کے حضور رویا کرو اس رات کو رحمت کے پانی سے گناہوں کو دھویا کرو اس رات کو ماضی کے گناہوں سے توبہ کرو اس رات کو رحمت خداوندی کے خزانے کو لوٹا کرو اور عذاب و غضب خداوندی سے چھوٹا کرو گناہوں سے رہائی ملیں گی سیدہ عائشہ صدیقہ کے عظمت کا ڈنکہ بچ گیا تیری سجدوں کی گواہ زمین تیری سجدوں کی گواہ جبین تیری سجدے کی گواہ بدر تیرے سجدوں کا گواہ اہود لیکن قربان جاؤں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صداقت پر کہ محمد الرسول اللہ کے سجدوں کی گواہ امہ عائشہ ہے محبوب خدا نے مائے عائشہ کو تسلی دی اور حجرہ تیرا وجود محمد الرسول اللہ کا ان میں جدائی نہیں ہو سکتی شبہ میراج صدیقہ کا ڈنکہ بچ گیا اور شبہ برات میں صدیقہ کا ڈنکہ بچ گیا ذالک فضل اللہ یوتی ہی میں یشا یہ رضبہ بلند ملا جس کو مل گیا حضرات آپ نے سرقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اندازہ کر لیا ہوں گا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے اور یہ رات رحمت کی رات ہے اور یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے اس رات کو رحمت خداوندی خود گنے گاروں کے دروازے کھٹ کھٹا کر انہیں اپنے دروازے پر لاتی ہیں لیکن بعض بدنصیب اور بدبخت آئیسے بھی ہوں گے جن کو اس رات بھی بخششہ رحمت سے نہیں نوازا جائیں گا یا ان کے مقدر کا خیل ہیں یا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر غزبِ الہی اس قطر ہو چکا ہے کہ وہ سیزن میں رحمت خداوندی کے بہاروں کے مزے نہ لوٹ سکے چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتی ہے کہ آتانی جبراعیل علیہ السلام فقال هذه لیلت النصف من شعبان وللہی فیہا اتقاؤ من النار بعد دشار غنم قلب ولا ينظر اللہ الى مشرق ولا الى مسبل ولا علاق لیوالدئی ولا الى مد من خمر کہ میرے پاس جبراعیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کی رات شعبان کی پندرہوی رات ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلِ قلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرق کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی کینہ رکنے والے کی طرف دیکھتا ہے اور نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ٹکھنے کے نیچے پاجمہ لٹکانے والے کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ماں باپ کی نافرمان کی طرف دیکھتا ہے اور نہ شراب پینے والے کی طرف دیکھتا ہے نظرِ کرم سے محروم اللہ کی رحمت سے دور کون مشرق کینہ رکنے والا صلح رحمی سے عاری متکبر یعنی پاجمہ لٹکانے والا والدین کا نافرمان اور شرابی آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بتر گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے شرک کسی جانور کا نام نہیں ہے شرک کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ایسا گناہ کا مرتقب کبھی بخشی سے خداوندی کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ جب کوئی آدمی خدا کے ساتھ شریک بناتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کی سہستی میں طاقت ہے اس لئے اس کو پکارتا ہے اسی سے حاجت طلب کرتا ہے اور اسی سے مشکل کشا اور حاجت رواہ کر جانتا ہے خدا پر اس سے بڑا اور کوئی بہتا نہیں ہو سکتا کہ اسی کا بندہ اسی کے ذات پاک کی موجودگی میں اس کے بندوں کو اس کے اختیارات میں شریک ٹھہرائے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا شرک لَظُلْمُ عَظِيم یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَيْوْشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنِيَ شَاء یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرماتے اس کے علاوہ دوسرے گناہ کو جس طرح چاہے معاف کر دے خدا کی خدائی میں سب سے گندہ اور نجیس وجود مشرکین کا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَ الْمُشْرِقُونَ نَجَسُونَ یقیناً مشرکوں کا وجود ناپاک ہے اس لئے رحمت اور برکت والی رات میں مشرک کی نجات نہیں ہو سکتی اسی طرح کینہ رکھنے والے کو اسی طرح صلح رحمی سے عاری کو یعنی رشتہ ناتہ توڑنے والے کو اور اسی طرح تکبر کرنے والا اور اسی طرح ماباپ کا نافرمان اور شرابی مشرک جس طرح اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ گداری کرتا ہے اسی طرح یہ پانچ افراد خدا کی مخلوق کے ساتھ ظلم و ستم ڈھا کر معاشرے کو گندہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے شبہ برات میں بھی یہ چھے شخص وجود رحمت سے اور خداوندی کے کرم سے اور اس کی رحمت سے اور بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے ہر فردوں کو اپنے گریبان میں مو دال کر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہیے ہم ان بیماری کا تو شکار نہیں ہو چکے اگر آپ بھی مریض ہیں تو آئیے جلدی سے توبہ کیجئے اور خدا کی رحمت لوٹنے کے لئے ایک نئی زندگی کی داغ اور بیل ڈالے تاکہ خدا کی انعائیں سے خوب خوب ہم فائدہ اٹھا سکے میرے بھائیو ابھی موقع ہیں ابھی کل شبہ برات ہیں تو آج رات میں ہم سچی توبہ کر لے کہ وہ برات آنے سے پہلے پہلے ہماری بخشش ہو جائے اس رات میں اللہ ہماری مغفرت کرے تو اس لئے ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم نے کسی سے کینہ رکھا ہیں تو اپنے دل کو صاف کرے کسی اپنے رشتہ داروں سے ہم نے قطع تعلق کیا ہے تو اس سے جا کر معافی مانگے اپنی ناک کو چھکا ہے کل اس ناک کے لئے کئی ہم کو جہنم میں نہ جانا پڑے اللہ کے رسول فرما رہے جو رشتہ ناتا توڑتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی بتاؤ کہ اپنے ناک کو باقی رکھنے کے لئے کہ ہم جہنم خریدنے کے لئے تیار ہیں تو آج ہی آج کا ایک دن ہمارے پاس ہیں آج آج شام تک کہ ہمارے پاس موقع ہے اگر ہم کو اللہ کے رحمت کو لوٹنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس سب کی مغفرت ہوں گی چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن ان چھے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوں گی کون اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنے والا اور دوسرا جس کے دل میں اپنے بھائی کی لیکنہ ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوں گی اور دوسرا اشتہ دالوں سے رشتہ ناتہ توڑنے والا جس کو کہتے صلح رحمی سے عاری اور چوتہ تکبر یعنی پاجمہ یا لنگی اپنے ٹکھنے کے نیچے لٹکانے والا اور پاچوا ہے والدین کا نافرمان آج کتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں لاکھ نمازیں پڑے چاہے وہ کتنا بھی رو رو کے بڑے سے بڑے ولی کے پاس جا کر دعا کر آئے جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ کے رسول فرمارے آج رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اور چھٹا ہے شراب پینے والا اگر ہمارے گھر میں کوئی شرابی ہے تو آج سچلیل سے توبہ کر لے انشاءاللہ ضرور اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گا جب تک ان چیزوں سے ہوں گی اللہ رب العالمین ہمیں شب برات کی پوری پوری رحمتیں عطا فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم کو رمضان کے لیے پورا مستعید اور حمد کے ساتھ میں پورا رمضان اللہ کی راضی کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کی اور جہنم سے بچنے کے لیے خوب اللہ سے دعائیں مانگے اللہ کو راضی کر لے کیونکہ اللہ رب العالمین ستر ماہوں سزادی محبت کرنے والا ہیں اللہ فرماتے کہ میرے بندے تجھے مانگنے میں دیر لگیں گی مجھے عطا کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی تو بہرحال اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے اللہ رب العالمین ہمیں تمام عامال کو جو قرار اور حدیث سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اور اس رات میں خرافات سے بچنے کی توفیق آتا فرمائے کیونکہ آج رات میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو نہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے نہ حضور کی زندگی سے ملتا ہے نہ صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے بلکہ بعض بیدتی لوگوں نے اس کے اندر کچھ بیدتوں کو بھی داخل کر دیا کہ اس کے اندر جو ہے چراغہ کرنا اور جو ہے پھٹا کے بجانا میرے بھائیو یہ آگ یہ شیطان کا مادہ ہے اللہ کی رحمت آسمان سے برس رہی ہے اور ہم نیچے سے آتشبادی اوپر بھیج رہے یعنی آگ کے شول آسمانوں کی طرف چھوڑ رہے تاکہ رحمت خداوندی ہمارے اوپر متوجہ نہ ہو سکے اور لوگوں پر گناہوں کا بوجھ تو کے تو رہے آگ ویسے بھی شیطان کا مادہ ہے اس لئے شیطان نے بھی اپنی پوری قوت سرف کر کے انسان کو اپنے مادہ خلقت کی بلندی کے کام پر لگا دیا گویا اس نے حدت انسان سے اس طرح بدلہ لے لیا کہ اپنے تخلیق کے نشان کو انسان کے ہاتھوں سے بلند کر آیا کیونکہ شیطان اپنے مقاسد میں کامیاب ہوا شیطان نے اپنا بدلہ لے لیا کہ حدت عادم آی ساتھ و السلام کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا تھا کہ شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے حدت عادم کی وجہ سے اس کو زلیل کیا تو وہ اب آدم کی اولاد سے بدلہ لے رہا ہے تو اس لیے آج رات میں آتیز بازی یہ شیطانی عامل ہے کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہے اس لیے ہم آگ کو اچا کر رہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ آتیز بازی سے بچے اور دوسری ایک زبردستی آج کے ملہ لوگوں نے ایک حدیث منگھرت پیش کی ہے کہ انہوں نے دیکھے کہ آج یہ قوم جو ہے فضل پیسہ برباد کرتی ہیں تو انہوں نے بھی بیٹے بیٹے ایک حدیث نظر کر دی ایک روایت گھڑ لی کہ گزو اہود میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ٹوٹ گیا تھا اس لیے آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے تو آپ نے اس تاریخ کو حلوہ کھانا شروع کیا تو آپ کے دار کی تکلیف دور ہو گئی تو میرے بھائیوں یہ سب روایتیں گھلت ہیں یہ سب منگھڑت ہیں یہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے کوئی سو دور ہے تو اس لیے اس کے اندر بھی شیطان نے ایک بہت ہی زبردست اس کے اندر کامیابی حاصل کی کیونکہ شیطان جانتا ہے آج رات میں جو بھی اللہ کو پکاریں گا وہ کامیاب ہو جائیں گا اس لیے اس نے آج کے باطل لوگوں کے دل روایت کو دال دیا کہ دیکھو حلوہ بناو کیونکہ معلوم ہے حلوہ کھانے سے دل کے اندر بھوچل پیدا ہو جاتا ہے سستی آ جاتی ہے کیونکہ اور جب وہ میٹا کھاتا ہے تو پھر اس کے اندر سونے کا مادہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر عبادت کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رہتی تو اس کی طبیعت بھوچل ہو جاتی ہے سکل پیدا ہو جاتا ہے تو اس لیے شیطان نے یہ نسکہ استعمال کیا کہ پوری قوم کو اس رات سلا دیا جائے کیونکہ قوم شب بیداری کے انورات اللہ کی رحمت اور اس کا لطف و اندوز اور اس کی عطا سے یہ قوم محروم رہ جائے تو صرف اس کو کھلوہ کھلا کر اللہ کے جلوے سے محروم کر دیا جائے بس حلوہ ہی رہے جلوہ نہ ہو سکے تو بس جلوے کو حلوے میں تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف ایک نکتے کو نیچے سے اوپر کر دیا تو جلوہ حلوہ ہو گیا ایک نکتے نے ہمیں محروم سے مجرم کر دیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جتنے بھی خرافات جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے ہمارے بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے یہ اپنی منگھڑت باتیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچ کر سنت کے مطابق جو ہمارے اللہ والے نے بیان فرمائے قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا اسی کو ہمیں کرنا ہے ورنہ نیکیہ برباد اور گناہ لازم آئیں گا اللہ کے رحمت تو کیا بلکہ ہم زحمت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اس لئے اگر ہم نیکی بھی نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے لیکن گناہ سے بچنا ضروری ہے اگر ہم رات میں عبادت نہیں کر سکتے تو سو جاؤ عشاء کی نماز پڑھ کر اور تحجد کو اٹھو یہ بہتر ہے کہ ہم خرافات میں رہ کر اپنی رات گزارے اللہ رب العالمین اس رات کی پوری پوری رحمتیں ہمیں آتا فرمائے اس رات کی جتنی برکتیں اللہ تمام برکات سے ہمیں مستفیش فرمائے اور بدعات سے اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین اس شبہ برات کی رات میں ہماری تمام امت مسلمہ مرہوم جو دنیا سے پردہ ہوئے تمام کی مغفرت فرمائے اور جو زندہ ہے اللہ اس رات میں ہم سب کے لئے بخشی شاہد تیرے کرم کا تیرے رحم کا معاملہ فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے دعاوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرمائے